سلام علیکم دوستوں کے حالے ٹکٹا کے آئیے آپ کے طرف خرقہ جیسے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سلاودین شیخ آپ کے چلنل کے ساتھ لیٹس کو بھی سلاودین شیخ چلے جی اپنے آفیس واپس آگئے ہیں کراچی میں واپس موجود ہے جو بھی ملنا چاہتا ہے وہ اپائنمنٹ لے لے فون پر بات کر لے اس کے بعد ہی آفیس میں آئے کیونکہ بھائی دیکھیں میں ہر وقت موجود نہیں ہوتا ہوں تو کوشش کیا کریں میرے آفیس میں آنے کے لیے یا آنا چاہتے ہیں تو کم از کم مجھے انفارم کر دیں کہ بھائی میں اس ٹائمنگ میں آ رہا ہوں اور کوشش کیا کریں کہ ساتھ بجے سے پہلے پہلے ہی مجھ سے ملاقات کریں اس کے بعد پھر میں مو ہو جاتا ہوں مجھے جانا ہوتا ہے اپنے بھی کام ہوتا ہے تو زیادہ تر جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں آفیس میں ملنے کے لیے میں بلاتا ہوں یا پھر جدہ سے ملنا چاہتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جب سارا کام آن لائن ہو جاتا ہے اور میری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے زیادہ تر ویزا لگنے کے بعد ہی لینی ہوتی ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا آپ کو ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ظاہری باتیں میں نے آپ سے کچھ چارج نہیں کرنا ہے ایڈوانس میں اگر میں نے آپ سے کچھ ایڈوانس میں چارج کرنا ہے تب تو میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ چیٹنگ کر سکتا ہوں لگن میں نے آپ سے ایڈوانس ہی چارج نہیں کرنا تو ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پہلی بات تو یہ کلیرفائی ہو گئی آج کی جو ویڈیو ہے بھائی یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت انتظار کر رہے تھے رومانیا کا سٹوڈنٹ ویزا دوہزار چوبیس میں جس کے ایڈمیشنز یہ سمجھ لیں کہ آج آٹھ جنوری ہے دوہزار چوبیس یہ پندرہ جنوری سے اس کے ایڈمیشنز سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہمیں تو اپ ڈیٹ آ چکی ہے کہ جی پندرہ جنوری سے آپ ایڈمیشنز کے لیے اپلیکیشنز وصول کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے یہ ویڈیو کا تھم نیل پڑا اور تھم نیل پڑھنے کے بعد فوراں سے آپ نے سلاودین بھائی کو فون لگایا سلاودین بھائی ریکوائرمنٹ کیا ہے اب ہمیں بتائیں کیا کیا چاہیے آپ کو اچھا میں ویڈیو کے اندر یہ تمام چیزیں کور کروں گا لیکن جس نے بھی یہ تھم نیل پڑھا جس کے بعد ماشاءاللہ ٹائم بہت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس اب بہت مصروف آدمی ہیں آپ نے فوراں تھم نیل پڑھنے کے بعد ہے نا مجھے فون کر لینا ہے مجھ سے ریکوائرمنٹ پوچھیں گے اور میں اب ایک ایک بندے کو نا ساری ریکوائرمنٹ بتاؤں گا یہاں جی یہ ڈاکومنٹ چاہیے یہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے یا تھوڑا سا اکل کا کام کیا کریں ویڈیو بنائیے آپ کے لیے آپ ہی کے لیے بنائیے مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ میری ویڈیو پہ اتنے ویوز آئیں گے میرا کام ہوتا ہے یا میں جو ویڈیوز بناتا ہوں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ میرا کام ہوتا ہے کہ چیارٹی کے طور پر لوگوں تک انفرمیشن پہنچ جائے کہ میں یہ سٹوڈنٹ ویزا آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرنا ہے لیکن جو سرویسیز لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں تو اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں مجھے گھسرک نہیں پڑتا آپ ڈیریکلی خود بھی کر لیں اور کافی لوگوں نے حاصل بھی کیا ہے تو بھائی آپ نے تھم نیل دیکھ کے نہیں مجھ سے رابطہ کرنا پہلے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس کی ایک ایک لفز کو سمجھنا ہے کہ ہاں بھی میں نے ریکوائرمنٹ آپ کو ساری بتا دیئے اپنے اس ریکوائرمنٹ کے تہہتی اپنے ڈاکمنٹیشن پورے کرنے ہیں اور یہ ڈاکمنٹ سمجھ چاہیے ہی چاہیے آپ کا ایڈیوکیشنل مینیمم مینیمم ٹویلثیارو ایڈیوکیشن ہونی چاہیے یا ڈیپلوم آف ایسسیٹ انجینئرنگ بھی آپ کا چل جائے گا انڈیا سے ہے تو ہائی سکول گریجویٹ آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں اچھا انجینئرنگ بیکگراؤنڈ جن کا ہے یا میڈیکل بیکگراؤنڈ جن کا ہے جو کہ ہم انجینئرنگ پڑھنا چاہتے ہیں صرف وہی لوگ رومانیا کے لیے مجھ سے رابطہ کریں گے اگر آپ نے بزنس پڑھنا ہے تو بھائی میں ابھی سے منا کر رہا ہوں مجھ سے رابطہ نہ کیجئے گا رومانیا کے لیے میں منا کر دوں گا ایک ہی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اسی دن مجھے فرصت نہیں ملتی میں کیوں ادھر ادھر بھاگوں گا تو کوشش ہوتی ہے میری کہ میں کم سے کم کام کروں اور جتنا کروں اچھا کروں کوالیٹیڈیف کام کروں کوالیٹیڈیف کام پہ میری اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی کوالیٹیڈیف کام کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ فوکس کر سکوں آپ کے ویزا پروول پہ میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے سو کیسز لیے ہیں تو ان میں سے نائنٹی پرسنٹ اٹ لیس کہ ان کا پوزیٹیف ریٹ آنا چاہیے کیونکہ جب آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملتا آپ کا ویزا نہیں لگتا ہے تو بھائی میری بھی چیزیں نہیں ملتی ہیں میری بھی پیمنٹ نہیں ملتی ہیں کیونکہ میں نے آپ سے ایڈوانس میں تو چارج نہیں کرنا ہوتا کہ جی آیا جی میرے پاس تو پیسے آگا مجھے کیا پرواہ ہے ویزا لگتا ہے لگے نہیں لگتا نہ لگے تو مجھے بھائی پرواہ ہے آپ کا ویزا لگے گا تو ہی مجھے کچھ ملے گا تو رومانیا کے حوالے سے سب سبیل ایڈوکیشن ڈاکومنٹس ہے اچھا کچھ چیزیں سے چینجنگ ضروری ہیں پہلے لوگ بڑے خوش ہوتے تھے آئیلز کی ضرورت نہیں ہے مو اٹھائیں رومانیا جائیں لوگوں کو میں بڑا کہتا تھا کہ جی آئیں رومانیا کے ویزے مل رہے ہیں اور آپ کو آئیلز، ٹوفل، ڈلنگو، پی ٹی کچھ نہیں چاہیے لیکن بھائی اب ایسا ہو گیا ہے کہ رومانیا نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے بھی آئیلز کے ریکوارمنٹ مانگنا شروع کر دی ہے 5.5 بینڈز مانگ رہے ہیں لیکن 5.0 سے کوئی آپ کا ویریانٹ کم نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو ریکوارمنٹ کی آپ پہ آدھے یہ شک اس کے بغیر کام نہیں ہے اس کے بغیر یونیورسٹی اگر ایڈمیشن دے بھی دے اول تو نہیں دے گی مجھے ویسی اس ٹکلی منع کیا ہے اگر دے بھی دے گی تو ایم ویسی شاید آپ کو ویزا نہ دے اصل کام تو ایم ویسی سے ویزا لینا ہے تو ایک یہ چیز ہو گئی آئیلز نہیں ہے تو پی ٹی دے دیں پی ٹی بھی چل جائے گا اچھا پی ٹی کے بارے میں بتا دوں یہ آن لائن بھی ہوتا ہے اور سینٹر بیس بھی ہوتا ہے اگر آپ آن لائن دیتے ہیں تو اکثر یونیورسٹیز ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ اپنا رومانیا ایکسپٹ کر لیتا ہے پی ٹی آپ کا ایکسپٹ ہو جائے گا مینیمم ففٹی سکور ہونا چاہیے ففٹی سے کم ہوگا رومانیا ایکسپٹ نہیں کرے گا فوٹی سکس پہ بڑی مشکل ہم اس کو راضی کریں گے کہ فوٹی سکس پہ اگر تم مان جاتا ہو لیکن رومانیا کے لیے بھی اب پی ٹی آئیلز چاہیے ڈولنگوز نوٹ ایکسپٹ بل پہلے ہی بتا رہا ہوں لیکن اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو مجھے بھیج دیے گا کیونکہ یہ اکثر مجھ سے یونیورسٹی ناراض ہوتی ہے کہ جب ہم ایک چیز کے لیے آپ کو ڈیریکشن دے دیتے ہیں آپ اس کے اندر نیگوشٹییشن کیوں مانگتے ہیں کہ کچھ دیکھ لیں سمجھ لیں تو بھائی ذرا ہمیں بھی ریکوست کرنی پڑتی ہے ہمارا کام ہے ایجنٹ ہے ہم آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کے جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آگے پہنچانا ہوتا ہے تو ہم آپ کی بات پہنچاتے ہیں نہیں گھبراتے ہم بولتے ہیں ہاں آپ کی بات پہنچائیں گے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری چیز یہ ہو گئی کہ یونیورسٹی نے اپنی ٹیوشن فیز انہانس کر دی پہلے جو یونیورسٹی کے ٹیوشن فیز تھی وہ ٹو ہنڈرڈ ٹو تھاؤسن ایٹھ ہنڈرڈ یوروز تھی پچھلے سال یعنی جو دو ہزار تیس ابھی گزرا ہے سپٹمبر میں تو یہ تین ہزار یوروز تھی ابھی تک کی نیوز کے مطابق انہوں نے دوسو یوروز کا اضافہ کرنا ہے لیکن ابھی ان کے پینل فیصلہ کرے گا ابھی تک کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو تین ہزار دوسو یوروز یہ فیز ہو جائے گی لیکن ابھی آپ اس کو تین ہزار یوروز ہی لے کے چلیں تری تاؤسن یوروز پر یہ اس کی ٹوشن فیز ہے اور یہ ٹوشن فیز آپ کو یکمش ادھا کرنی ہوتی ہے یعنی کہ ایک سم دینا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک سمسٹر کی فیز پندرہ سو بھر دی اور پندرہ سو آپ بعد میں بھریں گے ایسا نہیں آپ وہ تین ہزار یوروز ہی دینی پڑے گی اچھا یہ چیز ہو گئی دوسری چیز جو انرولمنٹ کی ٹوشن فیز ہے یا ساری انرولمنٹ کی جو فیز ہے پہلے ان کی انرولمنٹ فی تھی ففٹی یوروز اب انرولمنٹ کی فی بھی چینج ہو چکی ہے اب انرولمنٹ کی فی ہنڈرڈ سے بھی بڑھ چکی ہے تقریبا یہ ٹو ہنڈرڈ یوروز تک آپ سے چارج کریں گے ٹو ہنڈرڈ یوروز میں ایسا ہوگا کہ آپ نے کوئی کام کیا جیسے مثال ہے آپ نے اپنا ایڈمیشن کروا لیا اور ایڈمیشن پہ یہ آپ سے ٹو ہنڈرڈ یوروز تک چارج کریں گے آپ کے ایڈمیشن پہ اور اس چارج پہ اللہ نہ کرے آپ کا عزیزہ نہ لگے ایک بات بتا رہا ہوں تو یہ آپ کی نون ریفنڈ بل ہوگی فی آپ کو ریفنڈ نہیں ہونے والے یہ آپ کی فی چلی جائے گی تو یہ چیز کا اپنے ذہن میں رکھئے گا کیونکہ بعد میں نا یار کافی لوگوں کے جب ویزے نہیں لگتے تو ان کی فی ریفنڈ ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں سلاوزن بھائی آپ نے یہ چیزیں نہیں بتائیں تھی تو بھائی میں ایک ایک چیز کلیریفائی کرتا ہوں چلتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے اگر کسی نہ بات کرنی ہے تو وہ ہی بات کرے گا یعنی میرا کوئی ایک ایویڈنس نکال کے دے گا کہ سلاوزن میں آپ نے یہ کہا تھا دیکھیں ایسے ایسے اتنی فیس یہ ہے وہ تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ جب ایسا نہیں ہے تو نہیں تو جو ڈیڈکشن ہے وہ ہوگی اگر جیسے آج کے تاریخ میں لے کے چلتے ہیں اگر تین ہزار یوروز ہے تو ٹو ٹو ہزن ایٹھ ہنڈڈ یوروز باقی ٹو ہنڈڈ ڈیڈکٹبل ہے یہ بھی یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اور یہ چیز ہوگئی اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی بتا دیتا ہے اس کے علاوہ توفل بھی آپ کا ایکسپٹڈ ہے آئلز بھی آپ کا ایکسپٹڈ ہے یہ تین چیزیں آپ کے ایکسپٹڈ ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ ایکسپٹڈ نہیں ہیں کسی نے کیا ہوا ہے جیسے میں نے بتایا ہے تو ہم اس کو بیو کرانے کی کوشش کریں گے کیونکہ رومانیا اتنا زیادہ سٹرکٹ نہیں ہے ان چیزوں میں لیکن بھائی مانگ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ جنون ہونا چاہیے ہمارے سٹوڈنٹس نے کچھ غلط کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑا فہا شیئر کرتا ہے اس سٹوری اس سٹوری بھی بڑی ڈینجر ہے مجھے پسند نہیں ہے یہ میں شیئر کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں کر رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ کو تھوڑی اپنی گریبانوں میں جھاگنے ہی کوشش کریں دیکھیں میں پاکستان سے ہوں پاکستانی ہوں تو میرے پاس اپلیکنٹس ہے تھرٹین تیرہ اپلیکنٹ پاکستان سے ان تیرہ اپلیکنٹ کا میں نے سٹوڈنٹ ویزا اپلائے کیا دوہزار بائیس کے سپٹیمبر کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تیرہ فائلز ہم نے اپروف یعنی بھیجی تھی تیرہ فائل تھرٹین ان میں سے ٹین فائلز ہماری اپروف ہو گئے اور تین فائلز ریجیکٹ ہو گئے تین فائلز ریجیکٹ اور ٹین اپروف تو اللہ کا شکہ نے بہت اچھا ریزلٹ تھا اور میں بڑا خوش تھا اور یونیورسٹی جو تھی وہ مجھ سے ایک ہی چیز مانگتی تھی کہ مسٹر سلاہو دن must take care of your students کہ they are genuine یعنی کہ اگر وہ آتے ہیں یورپ یعنی کہ روما نہیں ہے تو they must be the genuine student ان کی intention ہونے چاہیے پڑھنے ہی ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں آئیں اور move کرنے کی بات کریں slip ہونے کی بات کریں تو ایسے کوئی student نہ بھیجیے گا تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اپلیگنٹ بتاؤں ایسا کوئی کام میں لیتا نہیں ہو آپ جانتے ہیں جی ڈن پہ اگر آپ ٹکنے کا ارادہ ہوتا ہے یا کوئی دو نمریاں کرنی ہوتی ہے تو یار پھر نہ میرے ذریعے کام کر آگر اگر اتنے اب لاہور جائیں لاہور میں ایجنٹ بھرے پڑے بھرے پڑے آپ کو یقین کریں پتھر اٹھائیں دس ایجنٹ آپ وہ مل جائیں ان سے رابطہ کریں وہ آپ سے پیسے بھر موٹے لیتے ان کو فرق نہیں پڑھتا آپ نے پڑھ نہیں پڑھ کر کریئر تباہ ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑھتا مجھے فرق پڑھتا میں یونیورسٹی کیلئے خالصا کام کرتا ہوتا جب آپ پیسی کرتے آگے پیچھے موگ ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ میرا نام خراب ہوتا ہے کہ سلاہو دین اپلیکنٹ بھیجے تھے یہ بندہ ہے نا صحیح نہیں ہے یہ سٹورنٹ سے زیادہ پیسے چارج کر کے ان کو کہتا ہے جی چلو جی یورپ جاؤ آگے پیچھے ہو جاؤ کوئی پتہ چل رہا ہے اٹلی جا رہا ہے کوئی جرمانی جا رہا ہے ڈائنمارک جا رہا ہے کہیں بھی جا رہا ہے تو یہ نام میرا خراب ہو مجھے جو بھی ہے چھوٹا تھا پیس آف کے لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی نام خراب کر رہے ہیں اللیگل ہو جاتے ہیں ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے رومانیا میں اگر ٹکتے سٹیڈیز پوری کرتے تو اس کے بعد ان کو پی آر بھی مل جاتی پی آر کے بعد پاسپورٹ بھی مل جاتا سب چیزیں ان کو مل جاتی یورپ کے بائزت شہری بن جاتے اپنی فیملیاں لے جاتے یہاں سے پاکستان سے لیکن ان کو بھیق پسند تھی دونمبریاں پسند تھی وہ چلے گئے ان دس میں سے ایڈ اپلیکنٹ پتہ نہیں کہا ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں نا وہ ارب کنٹریز میں بولتے ہیں خلی بلی خلی بلی آگے پیچھے گئے مو ہو گا تو ایسا حرکت نہ کیا کریں آپ ہمارا بھی نام خراب کرتے ہیں اپنا بھی نام خراب کرتے ہیں اپنی زندگی بھی اجیرن کرتے ہیں چار چار پانچ پانچ سال اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں گھر والی بھی آپ کے چینل ہی پہشانتے ہیں یہ وہی ہے جو ہم نے بھیجا تھا تو بھائی یہ چیزیں نہ کریں کیوشن فیس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایڈمیشنز اپن ہو چکے ہیں آپ سب سے پہلے جب یہ میری پوری ویڈیو کسی نے دیکھ لی تو وہ مجھے فون کر کے کہے گا سلاو دلائن بتا دیں بھائی ڈیڈ لائن تو بہت دور ہے یعنی کہ ابھی بہت دور ہے ڈلی بہت دور ہے ابھی یعنی کہ اپریل مائی میں جا کے اس کی ڈیڈ لائن رہیں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایڈمیشنز میں دیر کریں میرے پاس ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے کہ جی 50 اپلیکنٹ آئے اس کے بعد میں نے دروازہ بند کر دینا ہے کہ بس جی اپلیکنٹ رومانیا کے پورے ہو گئے کیونکہ مجھے دوسری جگہ بھی دیکھنی ہوتی ہے میں نے یوکے بھی دیکھنا ہوتا ہے یو ایس بھی دیکھنا ہوتا ہے اور یونیورسٹی نے مجھے کوٹ آلاوٹ کیا ہے کہ بھائی اتنے اپلیکنٹ آپ نے دینا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا ہے تو کولٹی سٹوڈنٹ چاہیے اچھے سٹوڈنٹ چاہیے بھلے آپ نے بھا جا کے کام کرنا آپ کو پارٹ ٹائم کام کی اجازت بھی ہوگی لیکن آپ نے بھائی جنورلی پڑھنا ہے پڑھنے جانے ہیں تو ٹھیک ہے اور آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے آپ کی پرسنٹیج سوشٹی پرسنٹ سے اب ہونی چاہیے تو یہ تمام چیزیں آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو بھائی بہت ہی چیپر پیکیج ہے اتنے کم پیسوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یورپ میں آپ نہیں جا سکتے ہو رومانیا آپ کو ویلکم کر رہا ہے تو بھائی